بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاناما ہنگاما اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہر روز کوئی نئی چیز سامنے آتی اور ہر روز نئی چیز سامنے آنے کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی بہت افیکٹ پڑتا ہے اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے کہ انٹرنیشنل کنسورشیوم آف انویسٹیکیٹیو جنرلسٹ آئی سی آئی جے جس کی ویب سائٹ کے اوپر پاناما کے پاناما لیگس ہوئی تھی پاناما کے پیپر سامنے آئے تھے موزائک فانسیسکا کے جو لاؤ فرم ہے اس کے تمام کاغذات آئے تھے اب اس ویب سائٹ نے اب اس کنسورشیوم نے معذرت کر لی ہے کہ پاناما پیپر کے اندر نوازشری صاحب بزاتے خود ان کا نام غلطی سے آیا وہ آفشور کمپنیز کے مالک نہیں لیکن ان کا خاندان ضرور انوالد ہے حسن حسین نواز دونوں کا جو ہے نام سامنے آیا ہے اور یہ بولا گیا کہ نوازشریف صاحب خود انوالد نہیں ہے یہ غلطی ہو گئی ایڈٹنگ کی مستیک ہو گئی وہ تمام چیزیں جو وہاں موجود تھیں ان کو تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے یہ معذرت سامنے آگئی ہے اب اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواتی چلو پرگیڈی ریٹائیڈ فاروق حبید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلسٹ ان کے ساتھ تشریف کرما ہے تنویر شہساد صاحب سینئر جنلسٹ دونوں سے بات کریں گے اور دونوں سے جانیں گے کہ آخر مسئلہ کیا ہے ایک کس اپریل کو یہ ایڈٹنگ کی گئی ہے حسین اور حسن نواز کے نام کے حوالے سے تنویر صاحب پہلے ہی نوازشریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے بچے رن کرتے ہیں تو یہ چیز پانامہ پیپرز کے اندر بھی سامنے آگئے سامنے چیز بات یہ ہے کہ غلطی تسلیم کر لی نام خارج کر دیا لیسٹ اپ ڈیٹ کر لی وضاحت جاری کر دی لیکن اب پولوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر چکا ہے جو نوازشریف کو اس کی کوسٹ پے کرنا پڑی ہے کیا اس نقصان کا کوئی ازالہ ہو سکے گا کیا اگر نوازشریف اسطیفہ دے چکے ہوتے اور بعد میں پتا چلتا کہ ان کا تو اس میں نام ہی نہیں آیا ہے کیا تحریک انصاف جو ہے یہ جو پیپرز پارٹی کی جو اس وقت کرپشن کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلا رہی ہے اور سندھ کے اندر ایک بھی بیان تحریک انصاف کی طرف سے پیپرز پارٹی کے خلاف نہیں آرہا اور وہ جاتی عمرہ پہ چڑھائی کرنے جا رہے تھے اگر وہ جاتی عمرہ پہ چڑھائی کرتے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ نوازشریف کا نام نہیں آیا تو یہ دیکھئے ایک تو ہمارے میڈیا کے اندر بھی اور ایک تھوڑا سا سیاستدانوں کے اندر جلد بازی کا ایک انصر ہے ایک خط لکھا گیا دانیال اصیز کی طرف سے آئی سی آئی جے کے لوگوں کو اور ان کو کہا گیا کہ یہ بات غلط ہے آپ اس کو کریکٹ کریں ورنہ ہم قانونی کاروی کریں گے انہوں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی کریکشن کی بات یہ ہے کہ اگر حکومتیں ایسے گرانی ہیں کہ کوئی بھی بندہ دو لاکھ آدمی کٹے کر کے جاتی عمرہ چلے جائے اس کے بعد ایک اور بندہ اقتدار پہ آ جائے پھر دو لاکھ آدمی اس کے گھر چلے جائیں اور پھر اس کے حکومت گراتی جائے یہ طریقہ درست نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ کریکشن آئی سی آئی جے کے اندر تو ہوئی ہے لیکن یہ سیاسی نظام کے اندر بھی کریکشن ہونی چاہیے سیاستدانوں کے دماغوں میں کریکشن ہونی چاہیے جو لوگ اس وقت حکومتیں بدلنے کی مینوفیکچرنگ پلیننگ کر رہے ہیں ان کی سوچ کی بھی کریکشن کی ضرورت ہے لیکن اتا سیم ٹائم حسن نواز حسین نواز صاحب دونوں صاحبان کے ابھی بھی نام موجود ہیں اور پی ٹی آئی اس بارے میں بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے اتنے چھوٹے بچے جو نوے کی دہائی میں تو کوئی تیرہ سولہ سال تک یہ ہوں گے وہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے بلیک مینی ہے ٹریل کہاں ہے یہ تمام چیزیں تو ابھی بھی سوال اٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکستانی قوم یقیناً بے وکوف لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو واقعی بے وکوف لوگ ہیں ان کو جس طرح مطع آپ چاہیں ان کو آپ منیپلیٹ کر سکتے ہیں یہ سارا منیپلیشن ہے یہ ایک ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائیز ہے یہ سارا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فراڈ ہے جو کہ قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسلام آباد سے بیٹھ کے ڈاکٹر وکار مسعود ملے پیرما کے وزیر کو ورلڈ بینک کی میٹنگ کو دوران اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میں مجھے آئی ام شور اباؤٹڈ کہ جو چیز سچ ایک مرتبہ سامنے آ جاتا ہے کاغذات میں جو چیز سامنے آ جاتی فیکس آ جاتے ہیں جب ان کو ہٹایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بہت بڑا ایک منوپریشن کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے یعنی فاروق صاحب میری بات سنیں کسی کے پاس کوئی تائم نہیں ہے انٹرنیشنل کنسپیرسیو نواز شریف کرنے کے لابہ میری بات سنیں میری بات سنیں یہ دانیہ علیزی صاحب کے لیٹر یہ تمام چیزیں کور اپ ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی مدد کی جائے اور میں تو دیکھا ہوں کہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے انڈین میڈیا تڑپ رہا ہے رو رہا ہے پریشان ہے تکلیف میں ہے کہ نواز شریف صاحب کو بچائے جائے نواز شریف صاحب جانے والے ہیں انڈیز کا کیا بھی انٹرسٹ ہے اپنا نواز شریف کے ساتھ وہ کیوں چاہتے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس پریسیز نکل جائیں کیونکہ انڈین میڈیا کی پیچھے کون ہے رو ہے رو نہیں چاہتی کہ موڈی صاحب کا دوست جو ہے وہ اس پریسیز میں پھس جائے وہاں تو انڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ تو پتنین کا تختہ اُلٹنے والا ہے پتنین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے what I am trying to say is جو چیز ایک دفعہ سامنے آ جائے black and white میں اب اس کو جب نکالا جائے پوری دنیا نے اس کی بات کی ہے میرا سوال بھائی کا بھائی ہے یہ سارا میں لست استعمال کر رہا ہوں یہ سب ملی بھگت ہے یہ کروایا جا رہا ہے میرا سوال بھائی کا بھائی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے نواز شریف صاحب کا نام دینے کے یہ تو اچھا خاصا مزائیہ پروگرام بن جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ سی ای ای اے نے نام ڈلوایا تھا راہ نے نام نکلوایا تھا دیکھیں بات یہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح نہیں چلتی یہ بڑی اچھی بات کی انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح واقعی نہیں چلتی ہے آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس واقعے کو جیسے استعمال کیا گیا تھا اب اس گوبارے میں سے ہوا نکلتی نظر آ رہی ہے ساری اگلی جو پرامہ لیگ سائیں گی اس کے اندر باقی سحیسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے اور یہ جب تک چیف جسٹس واپس آئیں گے سحیسی جماعتوں کے مذاکرات ٹی او آرز پر شروع ہو چکے ہوں گے یہ سارے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اور یہ جو اس طرح سے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھوئے اس سسٹم کو چلنا چاہیے نواز شریف اگر اس کا نام نہیں ہے تو آپ کیوں یہ عظیم کر لیتے ہیں بغیر تحقیقات کے کہ ان کے بچوں نے جو کاروبار کیا ہے نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ بہت لانگ ایج کے تھے تنویر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارا داکومنٹری ایوڈنس میڈیا پر آ چکا ہے تمام لنکجز آ چکے ہیں اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ بیک ٹریک کریں گے یہ پیچھے جائیں گے یہ کمیشن بنے گا کمیشن میں جناب انڈرسٹیگیٹ ہوں گے لنکجز سامنے آئیں گے ابھی کیا اور ہے جو ریٹائر ججز ہیں میں نام لے لیتا ہوں ہمارے مطمئن رمضی صاحب ہو گے ایکس چیف جسٹس صاحب ہو گے افتخار چودری اور بھی بڑے لوگ جسٹس عثمانی صاحب کیسے دیکھے معاملہ بیک فائر کیا ان کا اب ان تمام کی کوشش یہ ہے انکلوڈنگ جو میڈیا سیل کے بھائی پی ایم ایل این کا کہ جناب کیسے حالات کو ڈیورٹ کیا جائے نئے ایشیوز کھڑیے جائے تنویر شہداد کا نام میرا نام آپ کا نام تاکہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جائے لیکن نہیں ہو سکتا دیکھیں چیز سامنے آگئی ہے اب تو پتہ نہیں اور معاملہ کتنے ایکسپلوڈ ہوں گے نہیں اگر سارے ایویڈنسز میڈیا پر آگئے تو کمیشن کی ضرورت ہی نہیں رہی پھر تو فارو صاحب امران خان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں نواز شریف کے اوپر تلزام نہیں اس کے بیٹوں کے اوپر تلزام ہے تحریکی انصاف کے ایسے لیڈر جن کے اوپر پراہ راست تلزام ہے جن کی پراپرٹی علیم خان کی ان کا نام تو ایسا ہے کہ تینتالیس کروڑ کی پراپرٹی کو انہوں نے انتیس لاکھ ظاہر کیا ہے آٹھ ان کے فلیٹ ہیں چار انہوں نے بتائے ہیں حقائق بھی چھپائیں دولت بھی منتقل کی ٹیکس بھی چھرایا اس کے باوجود اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر آپ کی زبان چپ ہو جاتی ہے آپ اکیلے نواز شریف کے اوپر لگے ہوئے ہیں بلکل کاروائی ہونے چھئی آپ نے کرنے یہ میں نے کرنی حکومت نے کرنی ایس پی آر نہیں کرنے کریں الیکشن کمیشن نے کرنے کریں پھر وہ بات آجے گی پلیٹکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے فاروق صاحب پھر وہ یہ کہیں گے بھائی جس کو آپ نے پکڑنا پکڑیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ملی بھگت سے بہائنڈ دو سین انٹرناشنل لیول پہ اپنا نام نکلوا کے آپ پاکستانی قوم کو گمرا کریں گے بیرال جی جو پہاڑ کھودا گیا تھا اس میں سے چوہ بھی نہیں نکل سکا اب پنامہ لیکس کی ٹرین میس کر چکے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں بزنس کومنیٹ کے بھی ہیں تحریکی اضاف کے بھی ہیں اب جو تحقیقات ہیں جتنی مرضی کرا لیں یہ تحقیقات لمبی ہوگی یہ تحقیقات دیر تک چلیں گی بیچ میں سے کشن نکلے گا اب مجھے باتا دیجئے انٹرناشنل اسٹیبلشفن میدان میں آگی ہے نواز شیف صاحب کو چلی یہ تو بڑی پاپیکش کانسپیرسی ہو جاتی ہے مجھے ہی بتا دیجئے کہ پی ٹی آئے کو جب یہ بتایا گیا کمیشن بن رہا اور کمیشن میں تمام لوگوں کی تفتیش کی جائے گی تو پی ٹی آئے کو یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ٹھیک ہے پہلے پرائم منسٹر کی کریں اس کے بعد باقیوں کی کریں جب سارے آفشورز میں انوالوڈ ہیں تو پھر سب کی ہونی چاہیے یہ بات یہ ہے اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو رولنگ فیملی ہے جن کو الیکٹ ہیا گیا سو کال الیکٹڈ لوگ ہیں بھائی ان کے تصاب ان کے حقائق پہلے سامنے آنے چاہیے لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کیا یہ پی ٹی آئے فیصلہ کریں گی کہ پہلے کس کا ہوگا یا جج سب فیصلہ کریں گے چلی فیصلہ جو ہے اب اس کے بعد بھی ہوگا جو اب ہونے والا ہے پانامہ ہنگامہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ابھی یہ اور بڑھے گا ابھی نو میں ایک کو اور بھی نام آنے دو لاکھ آفشور کمپنیاں جو ہیں اور آئیں گی اس کے اندر کہا جا رہا ہے چار سو کے قریب پاکستانیوں کے بھی نام ہوں گے اب چار سو پاکستانی کون ہوں گے سیاستدان ہوں گے بزنسمن ہوں گے یہ تمام لوگ ہوں گے جن کے نام آنے والے ہیں ابھی تو اور بھی بڑی چیز آگے جائے گی پاناما کے حوالے سے فاروق صاحب مجھے یہ بتا دیجئے چار سو نام آنے اس کے اندر پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتا ہے نام ہو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی بھی نام ہو ہو سکتا ہے باقی جماعتوں کی بھی نام ہو ہم دیکھ رہے ہیں آپوزیشن پی ٹی آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی ذرا بچ کے کر رہی ہے کیا اسی لئے تو نہیں کر رہی کہ ان کے بھی کوئی نام آنے والے دیکھیں پیپلز پارٹی کے تو ظاہری بات ہے ان کے تو جو کبرڈ ہے وہ تو سکیلٹن سے بھرا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی تو آپ اس صورتحال میں وہ تو خود ایک قسم کے وہ اکیوزڈ ہیں ان کے کچھ لوگ اکیوزڈ ہیں پاناما لیگز کے اندر وہ علاوہ دا بات اپنی اپنی انڈیویجیل وہ ایک اور چیز ہے لیکن پیپلز پارٹی کے میں کوئی بتا دوں میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی اگر پیپلز پارٹی پہ بینک کر رہی ہے کہ وہ ان کو کسی طرح مدد کرے گی لاسٹ ٹوشل مومنٹ کے پر پیپلز پارٹی ان کو ڈچ کرے گی ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ باقی کمیشن اس ٹیوز کے ساتھ بن گیا جس طرح ایکچولی ہونا چاہیے تو پھر یہ ان کے بھی بڑے معاملات جو ہیں خراب ہوں گے اور یہ جو نام آنے والے ہو سکتا ہے اس میں ان کی ٹاپ بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے نام بھی آئے مجھے جو اس وقت انٹرسٹ یہ ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگلے چار سو ناموں میں بڑا کاجہ آتا ہے تنویر صاحب بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں اور بھی دنیا کہتی ہیں اور جناب فوجی جرنیل فوجی ریٹائر لوگ یہ اب دیکھتے ہیں کتنے جرنیلوں کے نام آتے ہیں تنامہ لیگز کے اندر ابھی دودھ کا دودھ پانی کے پانی میں ایسے ایک بات اتنی بات میں چونکہ میں اس کو ریگولر مانیٹر کر رہا ہوں اتنی بات شیئر کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو نو گو ایریاز ہیں جن کے ہم نام نہیں لے سکتے جن کو عام طور پر ہم تذکرہ نہیں کر پاتے وہ نام بھی اگلے چار سو میں شامل ہیں اور اس کے اندر وہ بزنسمن بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم کو سپانسر کیا تھا یہ جو ڈیفینس کراچی ڈیفینس لاہور اس کے اندر جو رہیشی ہیں ان کی لسٹ کے اندر ایسے نام آئیں گے سامنے کہ نواز شریف کو ریلیف ملے گا اور بازی پلٹ جائے گا اور پھر یہ ایک نئی اچھی بات ہے سب کے نام آنے چاہیے میں یہ سمتو پنامہ لیکس جب اب یہ چیزیں سامنے آئیں گے ابھی تو سویس اکاؤنٹ والا اگر اتنے بڑے پیمانوں پر اس ملک کو لوٹا گیا لوٹا جا رہا ہے میں بتا رہا ہوں کسی کمیشن نے کوئی کام ڈیلیور نہیں کہا یہاں مسئلہ یہ ہے یہاں مسئلہ یہ ہے عوام کے پاس چوئیس کیا ہے فاروق صاحب بدترین سے کمپیرزن میں بد کو الیکٹ کرنے کا آپشن ہے ہمارے پاس یہاں کس کے پاس اخلاقی جواز ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کا نام آگیا پی ٹی بی کے لیڈران کا رام آگیا پی ٹی ایم ایل این کے لیڈران کا اب رے کون گیا اخلاقی جواز ہے کس کے پاس جس کے بارے میں پی ٹی آئی اخلاقی جواز پاکستانی عوام کے پاس ان کو اب یہ جنریٹ کرنا پڑے گا ان کو اب یہ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ جتنے پہلی بات یہ جتنا پیسہ باہر گیا تو منی ہس ٹو کم بیک میرے خلاق پاکستان ایک واحد ملک ہوگا جس میں اس میں بڑی تعداد میں پنامہ لیکھ میں لوگوں کے نام آئے لوگ بھی باہر کہتے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ اس کے لیڈر چاہے لیڈر ہوں چاہے مینچوں اور جو لوگوں کیسے دبا کے انہوں نے اس ملک کو لٹا ہے یہ پیسہ باہر گیا ہے اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں پیسہ واپس لانا ہوگا تنویس صاحب کیسے واپس لانا ہوگا آپ کے سیاستدان کے اوپر آپ نے ذاتی انتقام نہیں پورے کیے کیا آپ نے لوگوں کے احساسے جو ہیں اپنے غلط پالیسیوں کے وجہ سے نہیں مناائے کیا آپ نے یہاں پہ جو اقتدار پہ لوگ جسٹیفائیڈ تھے ان کے تختے نہیں الٹے جب آپ پاکستان کے اندر ایسی ہریسمنٹ کریئر کریں گے پاکستان کے اندر غیر منصفانہ نظام رکھیں گے پاکستان کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کے پیسے لوٹیں گے تو پھر کیا اپشن رہ جاتا ہے پیسے بہار لے جانے کے ایسی مقاصد کے لیے لوگوں کے پیسے لوٹیں گے آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے سیاسی فیملیز کو جس طرح ڈیمیج کیا گیا آپ غیر جمہوری ادوار کی ہسٹری دیکھ رہی گی یہ سیاسی فیملیز نے جو لوٹ نہیں اس ملک کو آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے جو آپ کا اس بات کو سوچیں تو یہ چار سو سے زائد پاکستانی سارے غیر محبے وطن ہیں سارے پاکستان کے دشمن ہیں سارے چور اور ڈاکو ہیں آپ ذرا اس سوال کے اوپر بھی دوگور کریں کہ کیوں لوگ بار جاتے ہیں ان لیگل طریقے سے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کے بارے لے کے جائے گا وہ غیر محبے وطن پاکستان کے دشمن ہیں یہ فیصلہ کیسے ہو گیا کہ یہ لوٹا ہوا ہے یہ ثابت ہونے چاہیے فیصلہ ہونا ہے کمیشن کے حوالے سے بھی ہوگا اور تمام چیزیں سامنے بھی آئیں گی اگر پیسے پر ٹیکس چوری کی گئی ہے کسی کی جانب سے بھی چاہے وہ وزیر آزم ہو یا نچلی سطح کا کوئی بھی ہو تو ٹیکس تو دینا پڑے گا عوام کو کیونکہ وہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے اور اس پیسے سے ہمارے یہاں ترقیاتی کام ہونے ہیں لون لے لے کے ترقیاتی کام کیا جا رہے ہیں لیکن وہ پیسہ کب آئے گا جو ہمارا پیسے ہے اگلی بات کرتے ہیں اسی حکومت کی بات کرتے ہیں چودری نصار صاحب لندن میں اہم ملاقاتیں ہوئی اور ملاقاتوں کے اندر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی الطاف حسین صاحب کے اور تمام اس کیس کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو دونوں ممالک ہیں برطانیہ اور پاکستان دونوں اپنے اپنے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تنویر صاحب لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا عمران فاروق قتل کیس کتنے ایسے سے ہم سن رہے ہیں ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا اب کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران فاروق قتل کیس تو وہ ہے جو چوئی نصار صاحب نے میڈیا سے شیئر کیا ان کی وہ مصروفیات جو انہوں نے شیئر نہیں کی اصل میں خبر اس کے اندر ہے وہ تو اہلیہ کی علالت کے لیے گئے تھے وہ تو دو دن کے لیے گئے تھے لیکن ساتھ وہ امریکیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں دیشت گردی خلاف ہم اتنا کام کر رہے ہیں ہمیں اگر ڈی سٹیبلائز کیا گیا تو امریکہ کو بھی نتائج بھکتنے ہوں گے انہوں نے برطانیہ کو بھی بتا دیا کہ آپ کا جسے نے اس کے یہ بڑا پرسرار دورہ ہے ہم بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں صرف امران فاروق کیس نہیں لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب ان کی برطانوی وزیر داغلہ سے ملاقات ہوئی اس کے دو گھنٹے بعد الطاف حسین سے پوچھ گچ کی گئی اور ان کی جو پرسیکوشن کے فائل مگوا کے اب یہ حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف جو کیس ہے یہ آگے کس طرح پرسیٹ کرے گا دو تین باتیں نہیں یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ دونوں ملکوں نے اگری کیا ہے کہ وہ اپنی انفرمیشن شیئر کریں گے شفاف تحقیقات ہوں گی امران فاروق کے کیس میں بھی منی لانٹرنگ کے کیس میں بھی وہاں کی تحقیقاتی ایجنسیاں پاکستان آئیں گی پاکستان کی جوائنٹ انویسٹی کیجن ٹیم وہاں جائے گی اور برطانیہ میں جو راہ کے ایجنٹوں کی کاروائیاں ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے مسائل جو لوگ بلوچستان میں کاروائیاں کرتے تھے برطانیہ میں جا کے پناہ لیتے تھے کن سارے ایشوز میں بات نہیں ہے وہ تین دوزیرز دیتے ہیں ہم نے یو این میں فاروق صاحب اس کے اندر بھی تو راہ کی کاروائیوں کے بارے میں بات کی گئی ہوگی پہلے بھی برطانیہ والوں سے جا کے ملاقاتیں کی گئی تمام چیزیں بتائی گئیں کیا نیا سامنے آئے گا سوال تو عوام کا یہ آپ کی بات تو صحیح ہے پچھلے دیکھنا اگر آپ وہ دوزیرز کی بات کریں ٹھیک ہے وہ تو ابھی اس کا ایمپیکٹ تو ہو رہا ہے ابھی خاص کر یادیو کو جو انڈین راوڈ نیٹورک کو یہاں پہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا اس کا ایمپیکٹ تو آرہا سامنے اور انٹرناشنل لیول پر اس پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ فارڈل سیکٹری لیول آگے ہم بات کریں گے اس میں بھی اجنڈا شامل ہے لیکن چولین سالی صاحب کے والے سے ریسنٹلی کیا ہوا ہے سرفراز مرچنڈ نے آکے بڑے امپورٹنٹ ایویڈنس دیا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیا ہے ایف آئی اے کو یہ راو کی انوالمنٹ الطافر سینٹ صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے تھے ایک تو وہ ایلمنٹ بھی ہے آپ نے خود ابھی کہا تھا کہ باتچیب بھی ہوئی ہے یہ اپنا ان کے حوالے سے ان کے حوالے سے باتچیب بھی ہوئی ہے ایکچلی میں سمتا ہوں یہ سارا کور ہے ایک معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے چودی نسار صاحب میری نظر میں فلٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ویدی انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ جسے تنویر صاحب نے بھی اشارت کیا امریکلز کو مل رہے ہیں برٹیش لوگوں کو مل رہے ہیں یا پاناما کی طرف سے نہیں رکے جا رہے ہیں نہیں پر دیکھیں یو نیور نو یو نیور نو ہی مائٹ بھی انوالڈ کہ کس طرح معاملہ کو یہ دیمج کنٹرول میں شاید یہ بھی انوالڈ ہو دیکھیں نا چودی نسار صاحب کی گیم سمجھ نہیں آتی کبھی وہ ایمپریشن دیتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں کبھی ایک دم وہ ایمپریشن دیتے ہیں وہ نوازشری صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ بھی ڈبل گیم کھیلتے ہیں چودی نسار صاحب تو میرا خالہ ہے یہ لندن من کا بیٹنا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دو دن وہ کہہ رہے ہیں جو وہ گئے ہیں جرمنی اپنی وائف کی علالت اس کے بعد کیا ہوا صرف دو دن کے لئے تالیت گھنٹے کے لئے گئے پھر اگر آپ کا یاد اس کے بعد امریکہ چلے گئے یہ پچھلے بارہ چودہ دیروں سے پاکستان میں نہیں امریکہ گئے تھے وہاں پہ ایک دو کانسیسٹ اٹینٹ کی وہ بھی میرا خالق کور تھا وہاں پہ بھی بڑے لوگوں کو ملکے آئے ہیں سیکھ کھیک ہے نا جی سو وٹ ایم ٹرائنگ تو سید چودی نسار صاحب کی جو ایکٹیوٹیز ہیں میری نظر میں وہ اس وقت کافی ان میں شکوک شبات کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کس مشن پہ جو ہے وہ لنڈن بھی گئے امریکہ بھی گئے جرمنی بھی گئے سیکھ تمام چیزیں تو سامنے ہیں لیکن اس سے اخذ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اگر یہ ٹیمز کی کوارڈنیشن واپس عمران فاروق قتل کے اس کی طرف آتے ہیں ٹیمز کی کوارڈنیشن ہوتی ہے الطاف حسین صاحب کو کیا سزا ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی کیونکہ پہلے بھی سزا ہوتے ہوتے سنائے کہ بچ کر دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کے تفتیشی حکام اور برطانیہ کے تفتیشی حکام ان میں کافی فاصلہ تھا یہ آپس میں تعاون نہیں کر رہے تھے یہ انفرمیشن شیئرنگ نہیں کر رہے تھے اگر یہ دونوں ملک ایگری ہو جائیں تو بہت سے ایویڈنس ایسے ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں اور برطانیہ میں کام آسکتے ہیں برطانوی تحقیق جو ہے وہ پاکستان کے کیس کو سٹرنسن کر سکتی ہے میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہتر پیشرف کی توقع کی بہتر پیشرف کی توقع ہے تمام رو کے حوالے سے بھی برطانیہ والوں کو بتا دیا گیا رو کی بات کریں تو کل بوشن یاد اب آپ کو یاد ہوگا بلوچستان سے پکڑا گیا رو کا ایجن مان گیا کہ وہ نیوی کا افسر اور یہاں کاروائیاں کرتا رہا کراچی بلوچستان کے حوالے سے تو یہ چیزیں بھی سامنے آرٹ آف ایجیا کانفرنس کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بھی بتایا پاکستان کے سیکریٹری خارجہ وہاں گئے ہوئے ہیں اور ملاقات ہوئی سیکریٹری خارجہ بھارت اور پاکستان کے دونوں کے آپس میں وہاں رو کے ایجنٹ کے تک رسائی مانگی بھارت نے پاکستان نے صاف انکار کر دیا کہ پتہ نہیں آپ کیا بولیں گے اس کے بعد خبریں کچھ ایسی بھی گھومنے لگیں کہ جی کڈناپ کر کے لے کر جایا گیا یہ چیز بھی فاروق صاحب اب انڈین میڈیا بول لے گیا میرے لیے سب سے امپورٹن جو چیز ہے جو کل ملاقات ہوئی ہے دونوں فارن سیکریٹریز کی وہ یہ کہ انڈین فارن سیکریٹریز کے جو پریس سلید ہیں اس میں جو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی ہے کہ فارمر انڈین نیور آفسر جس کو اغواہ کر کے پاکستان لے جائیں گے کانسلر ایکسرنس کی آپ بات کی کانسلر ایکسرنس تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان نے ویسل کو بتا دیا ہم نے آپ کو نہیں دینا اور نہ یہ ہونے لگا ہے یہ تو اب اس کا ٹرائل ہوگا دو دا سولہ میں اور معاملات پتہ نہیں کدھر تک جاتے ایک تو یہ دوسرا انڈینز کی اور ہماری پولیشن میں بڑی زمین آسمان کا فرق ہے وہ بات کر رہے ہیں پتھان کورٹ وہ بات کر رہے ہیں جناب ممبئی کیس پاکستان وہ بات کر رہے ہیں یادیو کی وہ بات کر رہے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے سارا فرامڈ جو ہے لیکن ہماری طرح سے فورنس سیکھٹو صاحب دڑ سے گود جاب وہ بات کر رہے ہیں کور ایشوز کی کشمیر کی بات کر رہے ہیں پانی کی بات کر رہے ہیں انہیں نے بات کیے جناب سمجھوتا ایکسپرس جس کے بہرے میں کال ہم اتنے شو میں بات کر رہے ہیں سمجھوتا ہے ایکس پیس میں وہ کرنن پر ہوئی جو ہے جو انڈین آرمی کے کرنن ہے جو چھ سال سے جیل میں ہے اب اس کو نکالا جا رہا ہے کہ اس کا خواب تو ایوڈنس ہی کوئی نہیں ہوا تو مطلب ٹوٹل فراڈ چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی امید نظر نہیں آ دیا کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات میں وہ جو ڈیالوگ پراؤسس ہے وہ آگے چلے گا کیونکہ ہماری پوزیشن میں اتنے ہم اپارٹ ہیں اتنی ایکسٹریم پوزیشن ہیں کہ نہ انہوں نے کشمیر پہ بات کرنی ہے نہ انہوں نے اور بڑے سیاہشی وہی راہ گلابتے رہنا ہے جو وہ پہلے ہے وہ صرف دیکھیں وہ رہیں گے یہ چھوٹے ایشیوز کے اوپر وہ یہاں پہ رہیں گے بڑے ایشیوز کی طرف انہوں نے آنے ہی ہے اور اسی طرح انڈیا پاکستان کے باملات آگے چلتے گی خارج صاحب وہ وہ کرنا نہیں چاہتے تنویر صاحب کشمیر کا ایشیو ہو گیا پانی کا ایشیو ہو گیا یہ راک ایجنٹس کا ایشیو ہو گیا کیوں نہیں آتا انڈیا اس طرح دیکھیں بات یہ ہے کہ کل کی اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنے رابطے بہال رکھنے پہ اتفاق کیا ہے دونوں ملکوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ جو سیکرٹری خارجہ کا دورہ ڈیو ہے اس کے بارے میں پیشرفت کریں گے دیکھیں بہت سے مسائل انڈیا کے اندر بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں یہاں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ دونوں ملک قریب ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گفتگو ہونا اچھی بات ہے ایسا اس وقت حالات خراب ہیں جو انڈیا اپنی شرائط پہ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان اپنی شرائط پہ پروسیڈ کرنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہوگا ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے اگر ہم آئیسولیشن میں رہیں گے یہاں بیٹھ کے جتنا مرضی انڈیا کو ملائن کرتے رہے ہیں جتنا مرضی کشمیر کی ڈیمارز کرتے رہے ہیں کشمیر نہ پہلے اب ملا ہے نہ آپ ملے کا کوئی مکان ہے ہمیں بینل قوامی دنیا کے حالات کو ان کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق پروسیڈ کرنا چاہیے اب دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کمپرومیس کر جائیں دو چیزیں ایک طریقہ یہ کہ کشمیر کبھی ازاد نہ ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق ایسا حل نکالا جائے جس سے کشمیریوں کو ریلیف ملے پاکستان کا فائدہ یہ وہ حل تھا جس کے اوپر مشرف دور میں پیشرفت ہوئی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومت انڈیا کی حکومت سب راجعہ ایک لاس جملہ آپ کریڈٹ دے انڈینز کو آپ کریڈٹ دے انڈینز جو انٹیلیجنس رو ہے خوبصورتی سے انہوں نے پاکستان کے پروٹیکل خاندانوں کو پینٹریٹ کیا ہے چیئے وہ ایم کیو مالے ہو چیئے وہ پی ایمل مالے ہو کمال کبھی ہے یہ میں کریڈٹ دے تو انڈین رو کو تفتیش کے بعد پتا چلے گا فاروق صاحب تمام چیزیں سامنے آئیں گی لیکن رو کے کل بھوشن یادف کو بار بار سابق افسر کہہ کے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارا اب افسر ہی نہیں رہا جب کے کل بھوشن یادف کہتا ہے کہ میں سر ونگ افسر رہا ہوں اور کہاں بلوچستان کہاں انڈیا کا بارڈر کدھر سے کڈناپ کر لیا بڑی عجیب باتیں لگتی ہیں عجیب بات ایک اور لگتی ہے سندھ حکومت کی جو تھر کے اندر کارروائیاں کام شام یہ تمام چیزیں اس کی ریپورٹ سامنے آئیے اس کے بارے میں بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے سندھ کے حوالے سے بات کی ناظرین سندھ ذہن میں آتا ہے اور اس کے پرابلم ذہن میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تھر ذہن میں آتا ہے تھر کے اندر کتنی اموات ہوئیں اور ایک سال میں نہیں کتنے سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اہت سالی وہاں ڈراؤٹس کا حال پانی وہاں نہیں کھانا وہاں نہیں خوراک وہاں نہیں وہاں کے بچے مال نیوٹریشن سے زندگیاں کھو رہے ہیں اپنی لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت ہمیں کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آئی اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے ایک رپورٹ سے جو کہ تین سو صفات پر مشتمل ہے اور چیف سیکریٹری سندھ کو دے دی گئی ہے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تین سال میں چھے ڈپٹی کمیشنرز تبدیل کر لیا گیا ایک ڈپٹی کمیشنر جب آدھی ہوتا ہوگا ادھر کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوگا پھر تبدیل ہو جاتا ہوگا تو تنویر صاحب اس طرح کا مسئلہ ہو تو تھر میں کام کدھر ہوگا تھر تو پرائیارٹی نہیں جیسے سندھ حکومت دیکھیں انیکہ یہ جو تھر کمیشن رپورٹ ہے بنیادی طور پہ یہ ایف آئی آر ہے کیم علی شاہ کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف یہ بے بسی کی داستان ہے تھر کے لوگوں کی اس میں بتایا گیا ہے کہ گیرہ سرکاری محکمیں ایسے ہیں جنہوں نے جنہوں نے ناہلی کا ثبوت دیا جنہوں جو غفلت کے مرتقب ہوئے جہاں پہ جتنے تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں جتنی تقرریں ہوئی ہیں یہ میرٹ کے جو اصول تھے ان کو پامال کر کے کیا گیا ان کو کام عمری کی شادیاں تھیں سٹیٹ جو تھی یہ چائلڈ میرٹ چائلڈ میرٹ ایک جو تھا اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرا سکی ایک لمبی لسٹ ہے سندھ حکومت کی کتائیوں کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس کو تھر کو آفز زدہ قرار دیا جائے تھر ڈیویلمنٹ آتھارٹی قائم کی جائے وہاں ڈاکٹر تائینات کیا جائے انہیں مناسب سہولتیں ان کی چار لاکھ روپیہ اگر تنغار کی جائے تو ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسیلٹی ان کے پاس دوسری چیزیں آ جائے گی لیکن ابھی تک سندھ حکومت سوئی ہوئی ہے یہ رپورٹ پڑھنے کی تکلیف جو ہے چیف منسٹر نے گوارا نہیں کی ہے کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس عبے میں ہو رہا ہے جہاں غریبوں کی حمایت کا دعویٰ کرنے والی پارٹی کی حکومت ہے کال بلاول بھٹو نے چیف منسٹر سندھ سے ملاقات کی ان کو شاباش دی ان کی کارکتی کی اس راہ ان کو کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بلاول بھٹو اور عدالتی کمیشن کی رپورٹ میں اتنا فرق ہے کہ بازکات لگتا ہے کہ بلاول کو کوئی مشروع دینے والا بھی نہیں ہے فاروک صاحب بچوں کی اموات جس سے سندھ حکومت کو نہیں جگا سکی اسے ایک تین سو سفات کی رپورٹ کیا جگائے گی پہلی بات ہے کہ یہ تقریبا جو کرنٹ ویو چلنا اس میں دو سو بچے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے شاہد اب یہ فگر سے بھی زیادہ ہو گیا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کوئی کمیشن یا کمیٹی بنا یہ پہلے بھی پچھلے سات آٹھ سالوں میں ایک دو دفعہ کمیشن کمیٹی بن گئے لیکن ان پر ایکشن کوئی نہیں ہوا مجھے تو بڑا افسوس آتا ہے کہ جو محترم ریٹائر جج صاحب ہے جو کہ اس کمیشن کے ہیڈ ہیں انہوں نے تمام ریکمینڈیشن جو دنیا میں اسمان کے نیچے آپ دے سکتے ہیں انہوں نے تمام ریکمینڈیشن دے دیں اس کو آپ یہ کریں یہاں پہ ڈاکٹرز آپ تاہینات کریں ہیلچ یونٹس جو ہیں جو ڈسپنسی جو ہیں ساری خراب ہیں ان کو ٹھیک کریں بندوں کو پوشٹ کریں پریولیجز دیں ڈاکٹرز کی انسینٹیو لیکن انہوں نے جو کرمینڈیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کسی کی اپنا ریکمینڈیشن دی ایکچولی ان کو اینڈ میں کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح تنویر صاحب نے اشارہ کیا کرمینڈ نیگلیجز کی ایف آئی آر اگستہ چیف منسچر آف سندھ کیونکہ گیارہ بارہ ڈپارٹمنٹ سے سندھ گورنمنٹ کے ہیلتھ لائف سٹاک پوپلیشن پلاننگ ایرگیشن وارٹر یہ تمام ان لوگ ان کی نیگلیجز سے یہ ساری گربڑ ہوئی ہے وہاں پہ سندھ میں اور میرا خیال ہے سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس پیٹیشن چل رہی ہے اب وہ چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ان کو چاہیے کہ روایتی فیصلہ نہیں آنا چاہیے میری ایک بات سنگیجی سر دیکھیں ایسی باتیں نہ کریں اگر تھرکی مسائل حل کرنے ہوں گے پانی پہنچانا ہوگا وہاں پہ پیسے لگیں گے ہم چونکہ فلاہی ریاست نہیں ہیں ہم سیکیورٹی ریاست ہیں ہمیں دہشت گردی جنگ کا سامنا ہے ہمیں اسلاح خریدنا ہے ہمیں ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ چاہیے آپ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ ہیلتھ بجٹ پورا نہیں دے سکتے اگر آپ پاکستانی پاپولیشن کی ضروریات کے مطابق سوشل سیکٹر کے اوپر سپینڈنگز نہیں بڑھا سکتے دیکھیں قائم علی شاہ کو جتنا مرضی ہم تنکیل کریں لیکن ذرا جیب اس کو ذرا ایک بڑے ہم بڑھائیں گے تو تاب جب باقی ہیلتھ کا بجٹ واقعی میں ہیلتھ پر استعمال ہوا نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہے ایک تو کرپشن لیسن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ صرف ادھر نہیں اور بھی باقی صبح میں بہت سے چیزیں سامنے ہیں اس کے لیے ہمیں دس پروگرام کرنے پڑیں گے لیکن بات ہوئی آگی نا آپ بڑی تعریف کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم کی یہ ہیلتھ جو ڈیوالو ہو تھا اٹھاروی ترمیم میں ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ یہ بجٹ نہیں ہے آپ کے خاندھ میں سن گورنمنٹ کے پاس پیسوں کی کمی ہے کوئی آگے مزید کی بات سنیں جنوری میں سن کے چیف میسٹر صاحب ایک پیس بریفی میں کہتے ہیں کہ میڈیا تو ایسی خ خصیت ہے قائم علی شاہ صاحب آٹھ سار سے وزیر آلہ ہے بلکل ناکام فیڑ وزیر آلہ نمبر ٹو گورنر صاحب دیکھیں گورنر صاحب کا بھی کوئی رول ہے ان کو بھی اپنی آئینی ذمہ داری ہیں جب دیکھ رہے ہیں صبح میں کیا ہو رہا ہے چودہ سار سے بیٹھے ہیں چار سار پہلے ان کو نشان امتیاز ملا اب چار سار بعد ان کو اگلے دس سار پرانکنوے دوسرا نشان امتیاز ملی ہو جائے گا سربودہ میں جو بچے مر رہے ہیں وہ بھی وسائل کی کبھی نہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ہیلتھ کے بارے میں کچھ کر کیوں نہیں رہے لیکن جب تھر کی بات آتی ہے تو وہاں پانی کے کچھ پلان ساسے والی زرداری صاحب نے جا کے خود ان کا افتتاہ کیا تھا وہ کیا ہوا ان کے بارے میں بھی سمنے کو آ رہا ہے کہ وہ خراب ہو گئے تھر کے بچوں کی قسمت نہیں تبدیل ہونے والی جب تک حکومت واقعے میں سیریس نہیں ہوگی لیکن حکومت ایک اور مسئلہ پر سیریس ہے حکومت کی بات کریں یا سینیٹرز کی بات کر لیں آپ آج کل بڑی گ یہ گونج یہ ہے تنخواہیں بڑھانے کی پہلے پارلیمنٹ میں یہ گونج سنائی دی پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن سے یہ گونج سنائی دی اب سینیٹرز بھی پیچھے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بھی بڑھائیں گزارہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ تیرہ ہزار روپے جو منمم ویج بنائی ہوئی ہے پاکستانیوں کے لیے اس کے اندر پاکستانیوں کا گزارہ ہوتا ہے پاروک صاحب یا نہیں کل جب میں یہ خبر سن رہا تھا سڑلی فلیشو الیکٹرونک میڈا پہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت آن ڈی ایوریج ایک سینیٹرز کی پی ہے سیمٹی سکس تھازن روپیر جو گئی ہے چھتر سینیٹرز نے وہ ایک لیٹر سائن کیا ہے گونج کو کہ جی ہماری تنخواہ تقریباً دس کنہ بڑھائی جائے اور سپریم کورٹ کے ججز کے برابر لائی جائے اب محترم سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے تو جنرلی ہمیں پتا ہے کہ سات سے آٹھ لاکھ روپی ہے جنرلی میں بات کر رہا ہوں پر منت ہے اس کے علاوہ پریویجز ایلیدہ ہیں پتہ نہیں کتنے سو لیٹر پیٹرل ہیں کتنے وہ شوفر ڈیون گاڑی ہیں چیف جسٹس صاحب کا تو بہت ایلیدہ پیکج ہے اب مجھے اب یہ بتائیں کہ اس وقت اس حالات میں یہ سینیٹرز کو ہمارے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے تنخواہ ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے ججز کے برابر اور یہ وہی صورت ہے حال ہے جو الیکشن کمیشنر پاکستان میں جو کوئی ممبر ہیں جو سینر لوگ ہیں جو پچھلے دو ساتھ سے تنخواہ لے رہے ہیں کل کتنا خوبصورت پروگرام کیا ہمارے ڈیٹرز جو ہم اس کے ذکر کر چکے تھے تین چار دن پہلے جو ہمارے نائنٹی ٹو پہی کلاسور صاحب نے کیا کہ کیسے الیکشن کمیشنر پاکستان وہ دو تین ساتھ سے وہ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں وہ اور اس کا اپروول ہی نہیں ہے ایسی لی جا رہے ہیں وہ ٹائم ٹرائی ٹو سیل کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ عوام کی خود بتا رہے ہیں ففٹی پرسنٹ پیپل آر بلو دو پاورٹی لائن اور کہہ دس کو نا ہماری تنخواہ لگے میں پھر منموم ویج کی بات کروں گی ان کو تیرہ ہزار روپے پہ گزارہ کروانے کی کوشش کی جائے تنمیش صاحب تو کبھی کر سکیں گے لمبی لمبی گاڑیاں چلا سکیں گے میں نے جب یہ خبر پڑی مجھے یقین نہیں آیا میں نے بار بار پڑی اور میرا دل چاہتا تھا کہ شاید یہ خط سیونٹی فور سینیٹرز میں کسی غریب آدمی کے لیے لکھا ہوگا کہ یہ تیرہ ہزار جو منموم ویجز ہیں ان کے اوپر عمل درامت کرایا جائے اس کو بڑھا کے بیس ہزار کر دیا ہے پچی ہزار ہیں انہوں نے اگر خط بھی لکھا تو اپنی ذات کے لیے لکھا یہ بات انہوں نے انڈیکیٹ کی کہ سپریم کورٹ کا جج آٹھ لاکھ روپے لیتا ہے انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کا ایک افسر جو ہے دس لاکھ روپے مہانہ لیتا ہے اپنی جو حالتے زار سیونٹی سکس توجن کی بتائی یہ درست نہیں ہے دیکھئے قائمہ کمیٹی کا جو ایک چیئرمن ہوتا ہے اس کو سالانہ جو ہے تین لاکھ روپے تو سفری خراجات میں ملتے ہیں ایک گاڑی ملتی ہے تین سپیٹر پٹرول ملتا ہے افسر ملتے ہیں دفتر ملتا ہے دیکھئے بھائی صاحب اگر آپ سینٹ میں بیٹھ کے آپ کا گزارہ نہیں ہوتا تو جائیے جا کے کوئی کاروبار کیجئے منت مزدوری کیجئے بٹوں کا پیڑ پالیے آپ کیا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو عام آدمی کے مسائل کون حل کرے گا یہ جو اینٹریں اٹھانے والے ہیں یہ جو ٹاکیا ڈاک لاتا ہے یہ جو غریب آدمی جس نے پانچ بیٹیاں بیانی ہے ساری زندگی اس کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے یہ سینٹر جو تھے بات یہ ہمارے سروس سٹرکچر میں پرابلم ہے ڈاکٹر بارہ سال پڑھتا ہے پھر پچاس زار اس کو طرح ملتی ہے مجھے تو انیکہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے محترم اپنا سینٹر رضا رمانی صاحب چیئرمن سینٹر وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اصول پرست آدمی ہیں پلیس پرس کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اتصاب سیکرٹ کاؤز کی بات کرتے ہیں لیکن ایسے صورتحال میں ان کو یہ چیز آگے نہیں جانے دینی چاہیئی تھی یہ جو سینٹر نے لیٹر لکھا ہے دیکھیں یہ وہی سینٹر ہے ہمارے محترم سینٹر کہ جب ڈیولپنٹ فنڈ کا ایک دور آیا تھا پیپل پارٹی کے یہ پانچ سال دور میں انہوں نے بھی کہا تھا ہمیں ڈیولپنٹ فنڈ کی جائے یہاں تنخواہیں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں جو لمبی لمبی گاڑیوں میں آتے ہیں ویسے وہ اتنی تنخواہ کے اندر چلتی گی اس طرح ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں وہ سیونٹی سکس تھاؤزن روپیز میں کیسے خریدتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اگر تنخواہ سے نہیں خریدتے تو کدھر سے خریدتے ہیں اس کے لیے بھی ذرا ایک جو جوڈیشنل کمیشن بن جائے تو کیا حرج ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کے عوام تڑپ رہے ہیں ان عدویات کے لیے جو کہ زندگی بچاتی ہیں ٹی بی کی عدویات ہو گئیں تھائرائیڈ کی عدویات ہو گئیں بہت ساری عدویات نہ پیدا ہو چکی ہیں ایون یہ کہ ایک فالک ایسڈ کا نومل ڈبا جو کہ سستا آتا تھا جو کہ ایک ایسی خاتون جو کہ کسی بچے کو جنم دینے والی ہو اس کے لیے انتہائی اہم ہے وہ تک اب نہیں مل رہا اور تنویس صاحب اس طرح کی حالت رہی تو ہم تو اپنے آنے والے نسلوں اور جو موجودہ نسلیں ان کو خراب کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی مہینوں سے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں چاند بچانے والی عدویات اور بہت سی دوسری عدویات یہ نہیں مل رہی ہیں حکومت سوئی ہوئی ہے گلاب دیوی حسبتال سے فوجی فانڈیشن حسبتال سے یہ ریکویسٹ جاری ہیں کہ مریض تکلیف میں ہیں اور حکومت اس پر کچھ نہیں کر رہی ٹی بی، خانسی، تھائی رائیڈز، اسابی نظام کی دعائیں، بلڈ پیشر، دل کی تکلیف، نزلہ، خانسی، ذہنی دباؤ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ویٹا منز تک کی قیمتیں جو ہیں یہ حکومت ریگولیٹ کرتی ہے حکومت باروقت فیصلہ نہیں کرتی حکومت کے پاس پینڈنگ کیسز ہیں کوئی چودہ ہزار کے قریب جو مختلف کمپنیوں نے مختلف عدویات کی پرائیز بڑھانے کے دیو ہیں حکومت فیصلہ نہیں کرتی حکومت نے دوزہ تیرہ میں فیصلہ کیا کہ آپ پندرہ فیصد قیمت بڑھا لیں وزیراعظم صاحب نے اس کو کینسل کر دیا کمپنیاں کہتی ہیں کہ چونکہ ہمیں یہ فنانشلی وائبل نہیں ہے ہم اس قیمت کے اوپر دعا بنا کے مارکیٹ میں نہیں پھینکے گئے کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کے اوپر ڈرگ استعمال ہوتی ہے ایک نشاور چیز ڈلتی ہے جو کہ اصابی نظام کو ریلیف دینے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہ کوٹا دسمبر میں ہونا تھا جاری یہ اب مارچ اپریل میں گورنمنٹ نہیں کیا ہے اب اس کی منفیکچنگ شروع ہی ہے کب یہ آئیں گے حکومت جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سائرہ افضل تارڈ یہ بلکل اپنی ذمہ داریہ پوری نہیں کر رہا فاروق صاحب مجھے ہی بتا دیجئے گا کہ ہم نے دوسرے مہکمو یا دوسری چیزوں کے اندر تو سنا تھا کہ زخیران دوزی ہوتی ہے پروڈکشن روک دی جاتی ہے قیمتیں بڑھانے کے لئے یہ عدویات کے اندر بھی ہیں مافیا سرگرم ہو گیا پھلکل دیکھیں یہ تو تنویر صاحب نے ایک لفظ پوری کہانی نے بتا دی لیکن ایک لفظ چھوڑ گئے وہ ہے بلیک مارکٹنگ وہ ہے ہورڈنگ یہ سارا معاملہ وہی ہے مافیا کا کہ جناب آپ شورٹ سپلائی کریں تاکہ قیمت کئی گناہ بڑھائی جائے اور پھر بلیک مارکٹنگ جس میں پیٹرول میں کیا ہوا تھا آج پچھلے سال یادہ آپ کو تکٹل کی شورٹک کر دے گی لوگوں نے ایک ایک لیٹر کے لیے دودہ سار روپے جا کے دیئے لوگ مجبور ہیں انہوں نے مجبوری میں وہ دے دیتے ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ مجبوری میں یہ جو دستس گناہ کیمتیں ہیں یہ دیرے جان بچ جائے دیکھنا ہے ٹی بی کی میڈیسن تھائیرون یہ تمام جو آپ نے ذکر کیا یہ لگتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب جو ہے نا ان کا ایفیکٹ آگیا ہے اسلام آباد کے اوپر اسلام آباد میں لوگ جو ہے نا وہ بھی سو گئے ہیں تو یہ خبوتہ وہ کیا کرتا ہے رنگ سے رنگ جو ہے وہ پکڑتا ہے یہ کرمینل نیگلیجنس ہے حکومت جو ہے ان کی دی منسٹر فور ہیلت جو ہے یہ ہماری جو سارا وزلطانہ صاحب حالکہ بڑی کمپیٹنٹ لگی میں کئی دفعہ ان کو ملا ہوں لیکن میرا خواہل ہے وہ سارے کمپیٹنٹس تو کام سے نظر آتی ہے نا پاہم صاحب مسئلہ صاحب ہے کہ پی ایم ایل اینڈ کی گورنمنٹ سارے لگے ان کے ذنب ایک ہی چیز ہے یا اوریٹرین یا پناہ ملی مجھے کوکلی ایک آنسر دے دیجے گھتنویر صاحب پھر میں دوسرے ٹاپک کی طرف جاروں پاپیلیشن کنٹرول کا کوئی بہتر طریقہ سوچ لینا تھا حکومت نے عدویات نہ دے کے یہ کیا کر رہے ہیں یہ واقعاً آپ کا صحیح کومنٹ ہے بات یہ ہے کہ اگر حکومت اس طرح کرتی رہی تو لوگ مرتے رہیں گے لیکن حکومت کو اگر عدویات بنانے والی کمپنیاں کوئی زیادتی کر رہی ہیں تو اس کو کس نے روکنا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اکتہار ہے کہ دعائیوں کی پرائیسز کے بارے میں انہوں نے ڈسیئن کرنا ہے فورن کریں امپلیمنٹ کریں اور ریلیف دیں ریلیف دیں اور ہم بات کی بات کر رہے ہیں ہم عدویات نہ ملیں گی تو پاکستانی عوام اسی طریقے سے سک سے سکر مرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ حکومت کے لیے عوام ضروری ہے بھی یا صرف ووٹ لینے کے ٹائم پر عوام کے پاس آتے ہیں لیکن ہم بات ہو رہی ہیں باڈی بیلڈرز کی بھی پاکستان کے وہ باڈی بیلڈرز جو کہ بیرون ملک بھی نام کما کر آئے یہاں بھی نام کما رہے ہیں ان کی ہم بات ہو رہی ہیں اور بڑی عجیب و غریب طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی کتنے سارے باڈی بیلڈرز کی اکٹھی ہم بات کیوں واقع ہو رہی ہیں فاروق صاحب کیا مسئل ہے پیچھے یہ ایک نیا کریسز پاکستان میں شروع ہو گیا سیالکورٹ سے دو باڈی بیلڈرز گجرہ والا کے دو باڈی بیلڈرز کیونکہ یہاں زیادہ پنجاب میں سینٹرل میں باڈی بیلڈنگ کے لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے روایتی معاملات ہیں یہاں پہ انسپروائز یہ جو بینڈ سبسٹنسز ہارمون سٹیروائڈ یا ایسے سپلیمنٹ جو کہ لائف ایکسپائرڈ ہیں مسئل کو انہانس کرنے کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے گورنمنٹ اور باڈی بیلڈنگ اسوسییشن یا میں سمجھتا ہوں جو ویڈ لیفٹنگ والے لوگ ہیں ادھر میں یہ گر پڑ ہو رہی ہے چیزیں ابھی وہ بھی سامنے آ جائیں گی یہ ایکچولی کہتے ہیں نا کہ اپنا شورٹ کٹ ہے مسئل بیلڈنگ کے لیے خاصی باڈی بیلڈنگ کی میں بات کروں گا آپ ایسے سفجنسز لیں گے جو آپ کے پرفارمنس کو انہانس کریں گے مسئل کو آپ کو بیلڈ اپ کریں گے یہ شورٹ کٹ ہے تو ڈیتھ اور یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں اب آپ خاص کر لاہور میں اور ایم شور یہ پرابلم پورے پاکستان میں ہیں جدہ جدہ جمز ہیں جہاں جہاں فٹنس سینٹرز ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ وبا پھیل رہی ہے اور ینگ لوگ جو ہیں بجائیے کہ آپ زیادی باتتا ہے لوگوں کے پاس اتنے پیسن ہی ہیں اس کے سب بھی ڈائٹ ہو اور ایکسرسائز سے آپ کتنی مسئل بیلڈنگ کر لیں گے نیچرلی سے زیادہ یہ انیچرل طریقے کر کے وہ ایسے سبسنسز جو کہ آپ کے باڈی کو آگنز کو اٹیک کرتے ہیں اور پھر آپ کی سرڈن ڈیتھ ہو کی ہے یہ ہو رہا ہے اچھا جان بچانے والی عدویات اویلبل نہیں ہے تنویر صاحب یہ عدویات کیوں اویلبل تیکھئے بات یہ ہے کہ رہوالی میں گجران والا میں سیالکورٹ میں لاہور میں جن باڈی بیلڈرز کا انتقال ہوا ہے بظاہر تو کسی کو ہارٹیک ہو گیا کسی کی سانس کی نالی پھٹ گئی کسی کو کوئی اور پرابلمز ہو گئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ایسے فوڈ سپلیمنٹ سے استعمال کیے تھے جو مناسب جو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر تھے بچوں کو اچھا نظر آنے کا شوق ہوتا ہے جنون ہوتا ہے جم جاتے ہیں وہاں جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن وہ ان کو پرابر اگاہی دینے والا کوئی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں جو ان کو بتائے کہ یہ میڈیسن کا ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر میں نے دیکھا ہی نہیں اتنے زیادہ فٹنس کے کلب بنے ہوئے ہیں کہیں کوئی ڈاکٹر ایسا مجود نہیں جو گائیڈ کرے جنوبی ایشیا میں جو بندہ سونے کا تمغہ لے کے آیا تھا باڈی بیلڈر وہ بندہ بھی مارا گیا یہ کھا کے حکومت جو ہے دیکھئے شدارہ کے اندر بندے کاف سیرب لے کے آتے ہیں وہ سارے کے سارے مار جاتے ہیں یہ اسی کے اندر ہوتا ہے لیا کے اندر مٹھائی ہوئی دو درجن سے زائد بندے مار گئے اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو جم ہیں ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے یہاں جو بچے آتے ہیں ان سے ایفی ڈیوٹ بھی لینا چاہیے کہ یہ کوئی غلط چیز استعمال نہ کریں اور ان کو اگاہی اویرنیس کمپین چلا نہیں پلاس وہ جو سنٹر تھا جہاں پہ یہ بینڈ سفچنسٹ کے بڑے بڑے ڈبوں میں وہ بکرے ہیں وہاں پہ جا کے ریڈ ہونے چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ شورٹ کٹ کسی بھی چیز میں ہو چاہے وہ پیسے کمانے میں ہو آفشور کمپنیاں بنانے میں ہو یا بوڈی بلڈنگ میں ہو کبھی بھی کامیاب نہیں رہتا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح گنان سے ہم فیس بک پر ٹویٹر پر دونوں پر موجود ہیں آپ فیڈبیک دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ